بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس وقت بھی بے خوشحال ہی رہیں گے اللہ خوشحال کر دیتا ہے تو اسے مو موڑ لیتے ہیں اور مسئبت آ جاتی ہے تو اس سے لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں اللہ نے تمہیں اس دین سے نوازا ہے جو سارے نبیوں کا دین رہا ہے اس دین پر قائم رہو اور اسے لے کر ٹولیوں میں نہ بڑھ جاؤ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور اسی دین پر خود بھی جمع رہو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو اور لوگوں کے درمیان صحیح بات کی وضاحت کرو فضول بحث کرنے والوں سے نہ الجھو اور اپنی جد و جہت کی رفتار تیز سے دیز تر کر دو دانائی یہ ہے کہ آخرت میں اچھی فصل کاٹنے کے لیے دنیا میں اچھی کھیتی کرو آخرت کی کھیتی چاہوگے تو اللہ تمہاری کھیتی میں برکت دے گا اور دنیا کی کھیتی چاہوگے تو دنیا میں چاہے کچھ مل جائے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو جانتا ہے اللہ کی پکار پر لب بیک کہو ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو اللہ تمہیں بہت نوازے گا یہاں تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ عارضی اور فانی ہے جو اللہ کے احاں ملنے والا ہے یہ اس سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان پر قائم رہے اپنے رب پر بھروسہ رکھا گناہوں اور بہیائے کے کام اسے دور رہے غصہ آئے تو ماف کر دیں ہر کام میں اپنے رب کی مرضی کو سامنے رکھیں نماز کا احتمام کرنے والے آپس کے معاملے مشورے سے تیہ کرنے والے اللہ کے دی ہوئے مال میں سے خرش کریں اور ان پر کوئی ظلم کریں تو وہ اپنے راستے پر ڈٹے رہیں کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو بس اتنی ہی تکلیف اسے پہنچا سکتے ہو جتنی اس نے تمہیں پہنچائی ہے مگر جو ماف کر دے اور اصلاح حال کی کوشش کرے وہ اللہ کے ہاں عجر کا حقدار ہوگا جو ظلم کا جواب دے وہ قابل ملامت نہیں ہیں قابل ملامت تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یاد رکھو اللہ ظالموں کو سخت ناپسند کرتا ہے اور ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے جو صبر کرے اور معافی کا طریقہ اپنائے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اللہ نے تمہارے رہنے سہنے کے لئے زمین میں زبردست انتظام کیے ہیں اور انہی انتظامات میں آنے والی زندگی کی نشانیاں بھی رکھ دی ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی حمد و تصبیح کرو یہ بات کبھی نہ بھولو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اللہ نے دنیا میں دولت کی تقسیم اس حکمت سے کی ہے کہ زندگی کا کاروبار چلتا رہے اس تقسیم سے کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ یہ تقسیم تمہارے رب نے خود کی ہے اور بس چند دنوں کی زندگی کے لئے ہے اصل چیز تو تمہارے رب کی رحمت ہے جو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے اگر آخرت میں اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو اللہ کو یاد کرتے رہو اگر اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو تم پر شیطان مسلط ہو جائیں گے وہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے اور تم زندگی بھر اسی دھوکے میں رہو گے کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو شیطان کو دوست نہ بناو اس کی دوستی بڑی خطرناک ہے اس کی دوستی پر پشتاؤ گے مخالفت کا طوفان کتنا بھی شدید ہو تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو یقین رکھو تم سیدھے راستے پر ہو اس کتاب سے خود بھی نصیحت حاصل کرو اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہو یا کبھی نہ بھولو کہ اللہ کے ہاں اس کے بارے میں تم سب سے پوچھا جائے گا برے کاموں سے نفرت کرو جو قوم برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں شیطان کے لئے انہیں بے وقوف بنانا آسان ہو جاتا ہے فرعون کی قوم برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور فرعون نے انہیں آسانی سے بے وقوف بنا لیا اور وہ سب فرعون کے پیچھے چل پڑے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لئے سامانے عبرت بنا دیا اللہ کی ناراضگی سے بچو جو لوگ غفلت کا شکار ہیں انہیں اتنا دوست نہ بناو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے ایسی جنت کا وارث بننا ہے تو اچھے کام کرو جن سے تمہارا رب خوش ہو جائے قرآن ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے لئے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا گیا ہے یہ تمہارے رب کی خاص رحمت ہے اس کتاب پر ایمان لے آؤ اس کتاب سے اگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کی تو پشتاؤ گے آسمان و زمین اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیے ہیں یہ اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ آخرت کی خبر دے رہے ہیں آخرت کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو تمہاری آج کی شان و شوقت اس دن کچھ کام نہیں آئے گی اللہ نے قرآن کو آسان کتاب بنایا ہے اس سے فائدہ اٹھانا سب کے لئے آسان ہے اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو آخرت کی زندگی خوشیوں کی زندگی ہوگی اللہ نے تو سمندر کو بھی تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے اس کے نعمتوں کا لطف اٹھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو اللہ نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے اس کی نشانیوں پر غور کرو ایمان پر قائم رہو اور ان لوگوں سے درگزر کرو جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے بنی اسرائیل سے سبق حاصل کرو اللہ نے انہیں کتاب دی حکمت دی نبوت دی روشن باتیں بتائیں اور پھر سارے انسانوں پر فضیلت بھی بخشی لیکن علم رہتے ہوئے بھی صرف آپ اس کے زد اور ہٹ ترمی کی وجہ سے وہ حق بات کے مخالف ہو گئے اللہ نے تمہیں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اسے اختیار کرو اور کسی بعلم کے خواہشوں کے پیچھے نہ چلو یاد رکھو اللہ ان کو دوست بناتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں برے کام کرنے والے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کو بے مقصد نہ سمجھو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سارے انسانوں کا امتحان ہے ہر کسی کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے ایسے لوگوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرو جنہوں نے اپنے منبسند معبود بنا رکھے ہیں علم رکھتے ہوئے بھی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے کان سنتے نہیں ان کے دل سوچتے نہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے انہوں نے ہدایت کے سب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرو زبردست کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کا مزاق بناتے ہیں اور جو اپنے رب کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں اور جو دنیا کی دھوکے میں مبتلا ہیں ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کی حمد بیان کرو اور اس کی بڑائی کا چرچہ کرو وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے اور سارے انسانوں کا رب ہے موسیقی